سپریم کورٹ باہر کے انتخابات میں انڈیپینٹنٹ گروپ کامیاب میارہ اوفتہ 556 ووٹ لے کر صدر سپریم کورٹ باہر منتخب پروفیشنل گروپ کے صدارتی امیدوار منیر احمد کاکر 481 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے فاتح گروپ کے حامیوں کا جشن ناری بازی کامیاب امیدواروں کا حتمی ناٹفیکیشن الیکشن بورڈ 4 نمبر کو جاری کرے گا لاہور کی فضاء مزرس سہر سانس لینا بھی محال آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلا نمبر شہر میں فضائی آلودگی کی مجموع شرعہ 385 ریکارڈ مراتے بلی روڈ 515 امریکی کانسلیٹ میں ایک یو آئے 375 رہا ٹھوکر نیاز بیک 370 اسکری میں آلودگی کی شرعہ 377 ریکارڈ کی گئی گلے کی بیماریاں نزلہ زکام اور خانسی عام ہو گئی طبی ماہرین کی شہروں کو ماسک لگانے کی ہدایہ جاری بارش کا بھی دور دور تک کوئی چانس نہیں بڑے بڑے سرکاری داروں نے لیسکو کے عربوں دبا لیے بشلی بلوں کی متنی واجبات چمانے ہی کروائے ٹی ایم ایس چھے عرب باسا تین عرب روپے کا نادہ ہندہ میکمہ پالس نے 73 کروڑ میکمہ آپاشی نے 69 کروڑ روک لیے ڈی اٹھائیس کروڑ پی ایچے پچیس کروڑ میکمہ جیل بھی پچیس کروڑ کناہ دہ ہندہ نیو سپتال ستائیس کروڑ گنگرام بھیس کروڑ ڈیسٹریک اینڈ تہسیلہ سپتال نے چیالیس کروڑ نہ تھی ہے لیسکو نے ایف پی آر اور آئیچی ریل ویس کے دفتر کی بچھلی کارٹ تھی واسا کی تبجیحی منصوبے خیابانے فردوسی پر سوالات اٹھ گئے محکمہ منصوبہ بندی کے سویل کبدیلی کے پی سی ون پر اعتراضات پی اینڈی کی کمیٹی خیابانے فردوسی پروجیکٹ کا آج دوسری مرتبہ جائزہ بھی لے گی واسا نے تمام سوالات کے جوابات ارسال کر دی ہے سرکاری سکولوں کو ٹھیکے پر دینے کے لیے فیس ٹو کا اعلان دوسرے مرحل میں پنتالیس سو سکول پیکھ کو دیا جائیں گے پھر اس میں لاہور کے تنتالیس سکولز بھی شامل ہیں تحصیل کے انٹ کے بیس شالی مار اور موڈل کاؤں تحصیل کے نونو سکولز شامل اون لائن اپلائی کی آخری تاریخ پتریس نومبر رکھی گئی ہے ٹی این ای ٹیسٹ میں شرکت نہ کرنے پر سکول ایڈوکیشن کا ناٹیس تمام اصلاح کے سی ایوز کو یونین لیڈران کا ڈیٹا محایہ کرنے کا حکم ایڈوکیشن نے تھوڑ اس کو ڈیٹا دو روز میں محایہ کرنے کی ہدایت پھر اس میں ٹیسٹ کی راہ میں رکاوٹ آنے والے ساتھ کا نام بھی شامل کیا جائے گا محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے چھے یونیورسٹیز میں وائس ٹانسرز کا تقرور کر دیا پوفیسر ڈاکٹر ازمہ قریشی وی سی لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی تائینات پوفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا وی سی فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی مکرر وائس ٹانسر کی تائیناتی کا نوٹیفکیشن جائے محکمہ سپیشلائز ٹھلکینا اہلی ہومن آکن ٹانسپلانٹ ایتارٹی مستقل سربراہ سے محروم تائیناتی تاتل کا شکار قائم اکام ڈی جی پوفیسر ڈاکٹر شہزاد انور کو نو بھی بار توسیح مل گئی گیار اکتوبر دوزار بائس کو ڈاکٹر شہزاد انور کو پہلی مرتبہ آر سی چارج پر ڈی جی تائینات کیا گیا ٹیچنگ اسپتالوں میں ٹی بی مایار گر گیا اسپتال بطرین گورننٹس کا شکار محکمہ سپیشلائز ہیلک کو تشویر مریضوں کو دی گئی ٹی بی سہولیات کو مایاری بنانے کے لیے اقدامات کریں کارکدری جانسنے کے لیے میکنزم وضع کیا جائے گا اسپتال خود اقتصابی کا عمل شروع کریں اسپتالوں کے نگران سربراہان کو مراسلہ جاری کم از کم تنخواہ کے قانون کے کلافر سی سیول ڈی فینس کے ڈیلی ویجر ملاسمین کی تنخواہ صرف تیرہ ہزار روپے میکنہ خزانہ نے ڈیلی ویجر ملاسمین کی تنخواہ کی فرن جاری نہیں کیے سیول ڈی فینس ڈیلی ویجر ملاسمین کو شدید مالی مشکلات کا سامنا راوی شہر میں سموک خاتمہ کے لیے آپریشن جاری دوکار خانے سے روڈا ٹیم نے یاسن ڈی رولنگ مل اور مدینہ سٹیل کو سربا مہور کر دیا ادھر روڈا کی عوامی شکایات کے حل کے لیے کھولی کچھاہری کا نکات شکایات اور تحفظات کے ازالے کے لیے شہریوں کی قصیب تعداد شریک ہوئی تین سو کرمنلز کے خلاف ٹارگٹیٹ آپریشن کرنی کا فیصلہ عدالتوں سے ملسیمان کو ریلیف ملنے پر نئی حکمت امنی تیار ٹاپ ہنڈرڈ ڈاکو اور چورو کی باری آگئی دوسری طرف رامسہ جرائن کی سنگین وارداتوں میں ملاویس پانچ ہزار چھ سو دس گینگز کا خاتمہ کرمنل گینگز کے چودہ ہزار سے زائد مجرمان کی رفتار کاہنا میں پولیو ٹین تشدد کا نشانہ بندے وارڈ نمبر آٹھ میں بلال اور شمیم اکتر نے مونا میں شخص کے گھر کی گھنٹی بجائی شہری میں آتے ہی گالیاں دینا شروع کر دی ملزم کے ساتھوں نے پولیو ورکرز کے کپڑے پھاڑ دیے تشدد کیا ایس ایس پی اور پریشنز تصور اقبال کا نوٹیس ریپورٹ تلق لڑائی جھگڑو کے باعث پنجاب یونیوارسٹی کا ماحول خراب جھگڑالو طلبہ تنظیموں کے خلاف کارواہی یونیوارسٹی دیزامیہ نے جمعیت پشتون پنجاب کاؤنسل سمیت دکر تنظیموں کے خلاف ایف آئی آر سرچ کروا تھی جمعیت کے تیرہ پشتون کے درس اور پنجاب کاؤنسل کے پانچ طلبانہ مصد کاؤنہ میں خاتون تین بچوں سمیت مبینہ طور پر اقبال پولیس نے خاوند کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا میمونہ سات سالہ جویریا چھ سالہ معاقیہ اور چار سالہ لائبہ کے ساتھ اقبال ہوئی خاتون بچوں کو لینے سکول رہی وہاں سے واپس نہیں آئی لاہور یہ بیمار و آفال ہے جہ زدہ مرکیاں کھانے سے بچ گئے فوڈ اتارٹیٹی مکارٹ الینٹن مارکٹ میں آپریشن سنتالیس ازار کلو سزاہت مرکیوں کی چیکنگ مرکیاں فالیج اندھے پانچ جیسی مزی بیماریوں کا شکار پائی گئیں مرکیوں کا گوشت فروق کیا جانا تھا تلف کر دی گئیں مختلف محکموں کمپنیوں اور ماتحہت اداروں میں اضافی ٹیکس کٹوٹیوں کا انکشاہ پالاب سران کی انکم ٹیکس قوانین سے ناواقفیت کا خمیازہ غریب ملازمین بغتنے لگے وفاقی ٹیکس محتصیب ڈاکٹر آسید نموجہ نے ضائع ٹیکس کٹوٹی کے عمل کو غیر قانونی قرارتے دیا مزیراعلا مریم نواز سے سویڈن کی سفیر کی ملاقات تعلیم صحت آئیٹی زراعت اور محولیات کی امور پر تباتلہ خیال تجارت تعلقات کو مزید وست دینے پر زور سویڈر سفیر نے اقلیتی امور اور خاتین کے حقوق کے لیے حکومت پنجاب پر اقدامات کو سرہا سموک کے خلاف جنگی بنیادوں پر اقدامات شیئرین کے لیے ماس پہننا لازم قرار تمام حکموں کو معاولیاتی قوانین پر سختی سے عمل کروانے کے حقوقات جاری معاملہ پنجاب اسیمبلی میں بھی جا پہنچا لاہور میں سموک کی صورتحال انتہائی خطرنا قرار سپیکر ملک محمد احمد نے کل خصوصی اجراس بلالیا اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی سیکیروٹی سے متعلق جواب نہ آنے پر برہم سبائی وزیر امی سنگھ اروڑا کی سوال مواخر کرنے کی درخواست مسرد سبائی وزیر خواجہ سلوان افیق سے وفت کی ملاقات ہل سیکیورٹی کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر تباہ دے خیال شبائی صحت کی بہتری کے لیے وفاق اور پنجاب میں روابط کی بہتری پر تباہ دے خیال وقت میں سی او نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلٹ ڈاکٹر محمد سلمان ڈاکٹر آقل بھی شامل تھے مزیر ہاؤزنگ بلال یاسنگ کا لاہوت کے مختلف شہرہوں کا دورہ ٹرافک کروانے اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ڈی جی ایلی اے تاہیر فارو کھمرا تھے بلال یاسن نے ٹھوکر نیاز بیک انٹری پوائنٹ کا جائزہ لیا لیبرٹی چوک پر قائم ایل ڈی اے ٹاؤن پلیننگ اینڈ انفورسمنٹ فیلڈ کیمپ کا بھی دورہ کیا صبح وزیر صدارت اجلاس ایس ایم اے اس کے فاروک کے لیے کرسوں کی سکیم دانے کا فیصلہ خاتین سرمایہ کاروں کے لیے نیا پروگرام شروع کیا جائے گا قلبہ کے لیے بلا سود بائکس پراہمی سکیم وزیرے ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیرے صدارت اجلاس بائکس تی ڈیلیوری مزید ٹیز کرنے کیلئے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا وزیرے ٹرانسپورٹ کی سکیم کی پیش رفت پر اظہار اتمنہ وقلہ تنظیموں میں دو قرور کے چک تقسیم رحیم یا خان چینی اوٹ لائیا اور بہاون اکر بار اسوسیئیشن شامل بفوت کی وزیر کانون ملک سوہب احمد بھرد سے ملاقات پنجاب حکمت کی جانب سے بار اسوسیئیشن کو برانٹ دیکھئی سابق گناہ مختون سید احمد محمود سے موقع لفرہ نماؤں کی ملاقات تھی پیپلز پارٹی جنہوں بھی پنجاب کی صورتحال پر تباہتا خیال کیا گیا ملاقات کرنے والوں میں سینئر نائب صدر فاجہ رزوان عالم رانہ تارک محمود مالک ریاض حسین اور دیگر شامل کمیشن لاہور کی زیرے صدارت انصداد پولیو موہم پر اشلاس ٹی سی اور مبسری نے بریفنگ کی کمیشن کا پولیو موہم پر اصداری تمنان پولیو ٹیموں کو پانچ سال کی عمر کے تمام بچوں کا ریکارڈ فیلڈ میں اسطات رکھنے کی ہدایت انصداد پولیو کے لیے ڈیجیٹل ٹکنالوجی اور ریپ کے استعمال کو خوشہ انکرار کیا خصوصی انصداد پولیو موہم کا دوسرا روز پہلے روز لاہور میں چار لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلا گے شہر کے داخلی خارجی راستو پر پولیو ٹیمیں معمور پانچ سال سے کم عمر کے بائیس لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا حدف ڈی سی لاہور کے تحصیل مارڈل ٹاؤن کے دورے پولیو وٹر سے ملکات کی مچھلی منڈی اردو بازار سے ہنین پرا شدہ منتقل بسکنال سرکاری رازی پر بتی شیٹس پر منڈی لگائی گئی اسٹیڈن کمیسٹر سٹی رائے بابا نے ہی نئی مچھلی منڈی کا چتاک کیا لاہور چمبر آف کومرس میں تاجر وفوت قیامت اکبری منڈی کے تاجران کے عددران سے ملاقات ہوئی صدر لاہور چمبر میاں ابو ذرشاد سینئر نائب صدر خالد عثمان شاہر نزی چودری ہمراہ تھے پاکستان مرکزی مسلم لے کے وفتہ لاہور چمبر کا دورہ چودری محمد سرور اور مزمل اقبال حاشمی نے قیادت کی صدر نیا ابو ذرشاد سینئر نائب صدر انجینئر عثمان خالد سے ملاقات ہوئی نائب صدر شاہر نزیر کے بھی شرکت الحمراہ بی بیچک میں شاہر احمد فراس کی شخصیت پر نشست اسکر ندیم سعید نے احمد فراس کی امنی زندگی آر جہدے میں سلسل پر روشن گا پہلی سالانہ بین المزاہب انکانفرنس امریکی صفیر مائیکل پاسٹر رفیقی شرکت مولانا محمد آسی مختون پی سعید اسمانوری مفتی آشک حسین ڈاکٹر بدر مونیر پی آئی یو ایم ٹی میں وارڈز تقریب 2022 تا تیس پینکان ڈریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آسیف رزا پروفیسر آبیت شیروانی سمیتی کے شخصیات شرکت پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس میں فائنل تھیسس ڈسپلی ڈریکٹر جنرل پاپولیشن ویڈ فیسر امرائی کی خصوصی شرکت فائنل تھیسس ڈسپلی کا افتتاح کیا طالبات کے کام کو سراہا ہم اکنومکس یونیورسٹی میں ڈریکٹی شو انٹیر ڈیسان کی طالبات کے تھیسس کی نمائش شیرمین سٹینڈنگ کامیٹی ہائر ایڈوکیشن ملک لال محمد کی شرکت سیکرٹی انڈرسٹری ایسان بھٹا وائس ٹانسر ڈاکٹر فالیہ زاہرہ کاسپ میں بھی شرک ہوئے کنیٹ کالیز ویمن یونیورسٹی میں چاروزہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز پرنسپل ڈاکٹر ایرم انچنگ نے ٹرافک کی رونمائی کی طالبات اور اساتحزہ کے درمیان باسکیٹ بال اور ٹینس کے مقابلے ہوئے فاطمان جنہ میٹیکل جنیورسٹی کا سپورٹس کالا وزیر سیت خواہ سلمان نفیقی بطار مہمانے خصوصی شرکت وائچ چانسر پروفیسر خالد مسود کوندل سدسر لنکن کالیج آف سترجنس پروفیسر محمد نیاز کی شرکت نمائی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں یادکاری شیرز تقسیم کی گئی چیئرمن پی سی بی سے قومی ٹیم کے کپتان رزوان کی ملاقات نائب کپتان سلمان علی آغا بھی ملاقات میں موجود دونوں کے لیے نیک واحشات کا اظہار محسن نقبی بولے وائٹ بال ٹیم کی قیادت ایک اعزاز ہے ٹیم اگر ٹیم بن کر پرفارم کرے گی تو کوئی ہارا نہیں سکتا دورائے آسٹریلیا زمبابی اور ساؤت افریقہ کے لیے ٹیم کی مینجمنٹ کا اعلان جیسن گلسپیر دورائے آسٹریلیا میں ہیت کوچ ہوں گے نوید اکرم چیما ٹیم مینجر آسر محمود اسسسٹن کوچ ہوں گے محمد مسرور قومی ٹیم کے فیلڈنگ کوچ مقرر اگر اگر آفیس میں چلی جاتی ہوں تو مجھے بتانا بڑتا ہے کہ آئی ما انٹرنیشنل پلیئر جب آپ کو آکے کوئی پوچھتا نہیں ہے ناظرین میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے انسٹا تھری سکسٹی ایس پرو نامی کیمرا جدت کی دنیا میں 24 نیوز سب سے آگے 24 نیوز کے نئے دیجٹل چینل 24 پلس کی دھوم یوٹیوب, فیس بوک, انسٹاگرم, ٹک ٹاک سے متعلق خصوصی پروڈکشن پوڈکاسٹ دستاویزے فیلمیں 24 نیوز پلس کا حصہ بن گئے مختصر کہانیاں, ٹیک ہی ویو کھیلوں پر تجزیے, تفسرے اور بہت کچھ آپ بھی یوٹیوب, فیس بوک اور انسٹاگرم پر پوری سبسکرائب کریں اور رہیں با خبر اور کل پاکستان موسیقی کانفرنس کا دوسرا روز وزر گیت سیمی کلاسیکل پرپورمنس پیس سکول اور کالیجز کے پینس سے زائط الباقی شکل